اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں دوستو آج ہم آپ کے لیے ایسی معلوماتی ویڈیو لائے ہیں جو کہ آپ کے لیے سو فیصد فائدہ من ثابت ہوگی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پاکستان کے کسی اور چینل میں نہیں ملے گی ہم سو فیصد یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے فیس بک ڈیٹا تک بہت سی ایپس کو رسائی حاصل ہے جنہیں کسی بھی مقاصد کے لیے اسمال کیا جا سکتا ہے آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ فیس بک پر کتنی ایپس کو آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے فیس بک دنیا کی مقبول ترین سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے جس کے سارفین کی تدہ دو عرب سے زائد ہے ہو سکتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو مگر کچھ سرویسز سارفین کے ڈیٹا کو مختلف کاموں کے لیے اسمال کرتی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ چاند برسوں کے دوران کن ایپس کو آپ کے ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوئی اگر آپ چیک کریں تو درجنوں ایسی ایپس آپ کی پروفائل سے جڑی ہوں گی جنہیں آپ کے فیس بک ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ نہیں انہیں آپ نے کب اسمال کیا فیس بک کی جانب سے ایپس کو ڈیٹا کی فرامی کے حوالے سے سارفین سے اجازہ لی جاتی ہے مگر بیشتر افراد ایپس کے اسمال سے قبل شرائط وغیرہ کو پڑھنے کی زہمن نہیں کرتے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک سیٹنگز میں جائیں اور وہاں ایپس کے سیکشن میں چلے جائیں ادھر لاغ ڈین ویڈ فیس بک کا افشن ہوگا اس کو اوپن کریں وہاں آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ اب تک فیس بک پر کتنی ایپس پر لاغ ان ہو چکے ہیں جن میں سے کچھ کا اسمال تو سمجھ میں آتا ہے مگر کچھ نام ایسے ہوں گے جو آپ دنگ رہ جائیں گے یہ تمام ایپس سارفین کی ذاتی معلومات تک رسائی رکھتی ہیں جیسے شادی شدہ ہیں یا نہیں دوستوں کی فہریس سالگیرہ یا ہر وہ معلومات جو آپ نے پبلکہ رکھی ہے اور ہاں آپ جو ایپ اسمال کرتے ہیں اس کا اثر دوستوں پر بھی مرتب ہوتا ہے کیونکہ انہیں آپ کے دوستوں کے نام یا کچھ ڈیٹا تک بھی رسائی مل جاتی ہے اگر آپ کو کوئی ایسی ایپس نظر رہیں جو آپ اسمال نہیں کر رہے اور آپ ان کو ری موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں نیچے اینڈ پہ ری موو کے آپشن میں جا کے ری موو کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اپنے ڈیٹا کو اوپن ہونے سے بچا سکتے ہیں